نہ کوئی سرکار کا اسیحیب بیکار ہے نہ کوئی سرکار کی ادیت ہے یہ ضرورت ہے سرکار کے جانبونوں سکتی ضرورت ہے سرکار کے لباسوں سکتی ضرورت ہے سرکار کے شہر کے کانٹوں کا بھی ایک حق ہے حضرت شامل حافظ صاحب حدد زیر و رحمت اللہ علیہ نے تکمیل اور ایمان کا نتکہ کہ سرکار کے شہر کے کانٹوں کی بھی عزت کرنا یہ ضروریاتی دید بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اسی دورے کی صدا ایک شخص کو دی جس نے یہ کہا کہ سرکار دعال امدھام کے شہر کے ملتی کے بارے میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ویسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ یہ پورانی ہوگی یہ ویسے ہی سفید ہے علم کے تاریخ بدلاتی ہے کہ مدینہ طیبہ کی اصل پٹی کا رنگ کالا تھا سرکار کے تشریف لانے کے بعد بہتا ہے روستان اور کچھ مہینے مدینہ طیبہ میں لگا تھا رہا ہوں اور اس میں ایسا کہ گردوں گبار اٹھ کے جو ہاتھ پر لگتا ہے اس سے چمک میں اضاف ہوا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ویسے ہی سفید ہے آپ نے اس پر بلا کر اس کے بارے پوچھا اسے پسو پیش کیا شاہدیں گزر گئی آپ نے اسی دورے مانے کا حبر دیا بلکہ سرکار کے شہر کے مٹی کے نورانی ہونے کا انکال کیا ہے سبحان اللہ تو یہ جو مظاہب آپ گھر لیئے سرکار خود دورانی نہیں ہیں اگر سرکار کے شہر کی بٹی کو کہے دورانی نہیں ہے تو کاملے سزا جنگ ہے تو پھر سرکار کے اپنے دورانے کا انکال کیا ہے تو دل اللہ کا شکر ہے کہ حضور کے سارے تعلقات سفرے پاکیزہ اور خوش آئین تھے دل کو کھول کے سب کے ساتھ پیار کرو اس سے کسی کا کچھ نہیں کرتا مجھے اور ہے مجھے اور ہے مجھے اور خوش آئین تھے